ایکٹیو نیوز چینل خبر وحی جو ہوتی ہیں سچ اور اثردار دونوں شہروں کی تمام حلچل پر رکھے بلکل نزدیکی نظر السلام علیکم ناظرین میں محمد امتیاز علی ایکٹیو نیوز میں آپ کا خیر مغدم کرتا ہوں دیکھتے ہیں آپ کی خصوصی خبر اے آئی ایم آئیم پارٹی صدر ملد ہیدر آباد ایم پی رکھنے اسیملی بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے کمیشنر آفیس پہنچ کر ہیدر آباد سیٹی پولیس کمیشنر آف پولیس سری انجنی کمار سے ملاخط کی اور سابقہ اتر پردیش کے شیعہ وغبوٹ کے چیئرمن وصیم رزوی کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی لکھنے پر کمپلینٹ درج کی بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے ساتھ اکبر الدین اویسی صاحب احمد بلالہ صاحب جعفر حسین میرا صاحب میر رزا الحسینی صاحب کے علاوہ دگر بھی موجود تھے آئیے دیکھتے ہیں تفصیلات ایکٹیف نیوز چینل پر ہمارے نمائندے عمران خان کے ساتھ حدرباد جناب انجنی کمار صاحب سے ملاقات کی جس میں میں بحیثت رکنے پارلیمان اور صدر منلس اور تمام عراقین اسمبلی عراقین خانون کے ساتھ کانسل کمیشنر پولیس سے ملے اور ہم نے ان سے نمائندگی کی کہ سابقہ اتر پردیش کے شیعہ وغبوٹ کے جو چیئرمن ہے اس شخص نے ایک کتاب لکھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جتنا بھی اس کتاب میں جو لکھا گیا ہے جھوٹ اور نازیبہ الفاظ اور بکواس گندگی اس کتاب میں بھری ہوئی ہے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے اس کتاب کے بعض اختصابات بھی کمیشنر پولیس کا رپزنٹیشن میں دیئے ہم نے اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ اس شخص کے خلاف 153A 153B 295A 504 اور 505 سب سیکشن من سب سیکشن سی اور وائی ٹی سی میں کیس بک کیا جائے اور کمیشنر پولیس نے ہم کو تیفن دیا ہے کہ فوراں ان پر حیدر آباد میں کرمنل کیس بک کیا جائے گا اور امید کرتے کہ تیلنگانہ کی حکومت کرمنل کیس بک کرنے کے بعد اس شخص کو گرفتار بھی کرے گی کیونکہ اس طرح کی وحیات اناب شناب بکواز گندگی لکھنا یہ صرف مسلمانوں کو مشتہل کرنا ان کو پرووکیٹ کرنا اور یہ شخص مسلم دشمن طاقتوں کا ایک عالاکار بن کر یہ حرکتیں کر رہا ہے ہی ٹھیک ہی ٹھیک کرنے کمیشنر پولیس موسیقی موسیقی موسیقی